ہلو فرینز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں نے بنایا ہے کروچوس پہ پہننے کے لیے اسپیسل بلاوج ڈیجائن اگر آپ بھی اس طریقے کی ڈیجائن بنانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو بینے اسکریپ کریں دیکھیں کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان اور سرل طریقہ جس سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہوالی بلاوج ڈیجائن بنا سکتے ہیں اگر میری چینل پر نئے ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں جس سے میری ہرانے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں سب سے پہلے میں نے اسطر کو کٹنگ کر کے کپڑے پر رکھ کر کے اس طریقے سے اٹیچ کر لیا ہے اور اب اس کے بعد ہم اس طریقے سے بکرم کو لے لیا ہے اور بکرم کو ہم نے ڈبل پارٹ میں فولڈ کر کے 10 انچ پر اس طریقے سے نسان لگا لیں گے کیونکہ ہم 10 انچ گلے کی لمبائی رکھیں گے آپ اپنے پسند کے اکورڈنگ گلے کی لمبائی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم چوڑائی رکھیں گے 3 انچ اگر آپ 1.5 انچ 2 انچ رکھ رہے ہیں تو آپ اپنے اکورڈنگ نسان لگا سکتے ہیں تو ہم نے اس سائیڈ سے چوڑائی کو 3 انچ پر نسان لگایا ہے اور نیچے بھی ہم 3 انچ پر نسان لگا لے رہے ہیں اور اب ہم سارے نسان کو ایک دوسرے سے ملا دیں گے اس طریقے سے ملکل سیدھا اس کے بعد ہم 3 انچ پر اس طریقے سے نسان لگا ہوں اور یہاں سے ہلکے سی گلائی دے دیں گے اس طریقے سے اور اوپر ہم آدھینچ پہ اس طریقے سے نسان لگا کے نسان کو سیدھا ملا دیں گے اور اس کے بعد ہم پہلے باہر والے نسان سے کٹنگ کر لیں گے اور اب اندر والے نسان سے اس طریقے سے میں بلکل برابر سے کٹنگ کرنا ہے ہمیں آدھینچ والے نسان سے یہاں سے کٹنگ کرنا ہے اور ہمارا گلاب کٹ چکا ہے اس طریقے سے اب ہم اس گلے کو اسطر پہ رکھ لیں گے بلکل برابر سے اور پین کی مدد سے روک لیں گے بلکل سیدھا برابر رہ کر کے اور اس کے اوپر سے ہم سلائی لگا دیں گے بیچ و بیچ میں اگر آپ کے پاس پیسٹنگ پیپر ہے تو آپ ٹریس سے چپکا سکتے ہیں اب میری سلائی لگ چکی ہے ہم اشترا کپڑے کو یہاں بلکل برابر سے کٹنگ کر دیں گے اور سائیڈ سے نیچے کی سائیڈ سے ہم آدھی مارجان رکھتے ہوئے کپڑا کٹنگ کریں گے اور اس طریقے سے کٹنگ کرنے کے بعد ہم کپڑے کو اس طریقے سے بکرم کے اوپر فول کر کے کنارے کنارے سے مسین چلا دیں گے جس سے ہمارا کپڑا ٹیچ ہو جائے گا بکرم پہ ہمارا گلہ بن چکا ہے اب اس کو ہم بیک پارٹ کے کپڑے پہ رکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں بیچ و بیچ پہ نسان لگا لیں گے جس سے ہمارا گلہ ادھر ادھر نہ بھگے اس کے بعد ہم یہاں پہ تین انچ پہ جو نسان لگایا ہے گلہ ہم وہاں کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے کھول لینا اور اس پہ گلے کو اس طریقے سے رکھ دینا گلے کا جو کنارہ ہے اس کو کٹ پہ ہی رکھنا ہے اور ساری جگہ پن لگا کے روک دیا ہے میں نے اب اس پہ کنارے کنارے سے سلائی لگائیں گے ہماری سلائی بکرم کے اوپر نہ چلے اور نہ بکرم سے دور چلے ہم بلکل برابر برابر سے سلائی لگانا ہے اور کونے پہ مسین کو اٹھا کر کے سلائی لگانا ہماری سلائی لگ چکی ہے اب ہم یہاں سے کٹنگ کر لیں گے ایک پیر کا اشترا مارجین رکھتے ہوئے کپڑے کو اور اب کٹ کرنے کے بعد کونے پہ ہم ہلکا ہلکا سا کٹ لگا دیں گے اور پورے میں ہلکا ہلکا کٹ لگا دیں گے جس سے ہمارا کپڑا اچھی طریقے سے اندر کو فولڈ ہو جائے ہم اس طریقے سے ہم فولڈ کر لیں گے اندر کو کپڑے کو اور اب ہمارا اندر کو کپڑا فولڈ ہو گیا اس پہ کنارے سے ہم سلائی لگا دیں گے فنیزن کے ساتھ اب ہماری سلائی لگ چکی ہے اب ہمارا بیک پارٹ کا گلہ بن گیا ہے اب اس کو ہم جو دوٹ لگایا ہے اس کو پلیٹ لگا لیں گے سلائی سے اس طریقے سے اور ہم اس طریقے سے دوسری سائٹ کی پلیٹ بھی لگا لیں گے اب ہماری پلیٹ لگ کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈیجائن بنانے کے لئے سب سے پہلے چاک سے اس پہ نسان لگائیں گے جو ہمارا کونہ ہے اس طریقے سے ہمیں کونے پہ نسان لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس پہ لیس لگائیں گے پلیس اپنے پسند کی اکورڈنگ آپ لے سکتے ہیں اور کنارے سے ہم رکھتے ہوئے اس طریقے سے سلائے لگاتے ہوئے پلیس کو ہمیں کونے پہ فورڈ کر دیں گے اچھ nu اچھے طریقے سے پورے میں ہمیں لیس لگا لینا ہے اب ہمارا لیس لگ چکا ہے اب اس پہ ہمیں ایک سلائی اور لگا دیں گے جسے ہمارا لیس اچھے طریقے سے اٹیچ ہو جائیں اب ہمارا لیس لگ چکا ہے اور گلہ ہمارا بلکل فینیسنگ کے ساتھ بنا ہے اور اب اس میں ہم اس طریقے سے ڈوری لے لیا ہے اس کو ڈبل پارٹ میں اس طریقے سے ہم نے فولڈ کر لیا اور ہم نے جہاں سے نسان لگایا وہیں سے اس طریقے سے ڈوری سے ڈیجائن بنائیں گے ہمیں ایک پیر کی سلائی لگاتے ہوئے اس طریقے سے ہمیں سلائی لگانا ہے بلکل کنارے کنارے سے اور پیر کو ہمیں اٹھانا رہی مسین کی اور اس پہ اس طریقے سے ہم کنارے سلائی لگائیتے جائیں گے تو ہماری ڈیجائن اپنے آپ سے بنتی جائے گی اسی طریقے سے ہمیں پورے میں ڈیجائن بنا لینا ہے ایک بار ہی ہمیں گھومانا ہے دوری کو ایک بار سلائی لگانے پر اور یہاں تک ہمیں کونے تک سلائی سرپ ڈیجائن بنانا ہے اور اس کے بعد مسین کو نکال لینا دوری کو ہمیں بلکل برابر سے کٹنگ کر دینا ہے اب ہماری دوری بن چکی ہے اب اس طریقے سے ہم رکھ لیں گے کپڑے کو ڈبل پارٹ میں فولڈ کر کے یہاں سے ہم چار انچ پر نسان لگائیں گے اس کے بعد اس نسان کو ترچہ کرتے ہوئے کہ یہاں سے ملا دیں گے اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ بھی نسان لگا لیں گے ترچہ گولائی دیتے ہوئے اب ہمارا نسان لگ چکا اب یہاں بھی ہم دوری کو اٹیج کر دیں گے اس طریقے سے اور اس سائیڈ بھی ہم دوری سے ڈیجائن بنانا لیں گے ہمیں اس طریقے سے پہلے پھائلا لینا ہے پھر اس کے بعد مسین کو ہمیں اٹھانا نہیں ہے اس طریقے سے پورے میں دوری لگا دینا ہے اور اس کے اچھی ڈیجائن ہماری بن جائے گی اسی طریقے سے ہم دونوں سائٹ ڈوریوں سے ڈیجائن بنا لیں گے اور ہمیں یہاں سے ڈوری کو فولڈ کر دینا جہاں سے ہم نے نسان لگا اسی نسان سے ڈیجائن بنانا ہے ہماری ڈیجائن بن چکی ہے اسی طریقے سے ہم دوسرے سائٹ بھی بنا لیں گے ڈیجائن کو ڈوری کی مدد سے اب ہماری دونوں سائٹ ڈیجائن بن چکی ہے ڈوری سے اب ہم اس میں لگانے کے لیے یہ کپڑا کٹنگ کی ہے ڈیجائن بنانے کے لیے تین بائی تین کا اور ریڈ کلر کا ہم نے لیا ہے دو بائی دو کا اور اس طریقے سے ہمیں پہلے بڑے والے کپڑے کو کھولڈ کر لینا اور ریڈ والے کپڑے کو ہم اس طریقے سے کھولڈ کریں گے اور کنارے سے رکھتے ہوئے سیلائی لگائیں گے بلکل کنارے سے ہمیں کپڑے کو بلکل برابر رکھنا اسی طری طریقے سے ہم ایک اور دیجائن بنانا کے کپڑے پر رکھ کر کے اس پر بھی سیلائی لگا دیں گے اور سیلائی لگانے کے بعد ہم اسٹرا کپڑا کر دیں گے ہماری دیجائن اس طریقے سے بنے کے اسی طریقے سے ہم ساری ڈیجائن کو بنا لیں گے اب ہماری ڈیجائن بن کے تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم بلاؤج میں اٹیچ کریں گے تو ہمیں اس طریقے سے ایک پیر کی دوری زکتے料ے کنارے کنارے سے سلائے لگا دینا ہے ڈیجائن پر اسی طریقے سے ہمیں پورے میں ڈیجائن لگا لینا ہے اب ہماری ڈیجائن نٹیچ ہو چکی ہے اب ہم اس پر لیس لگائیں گے اس طریقے سے ہم نے لیس کو لے لیا اور اس پر رکھتے ہوئے میں کنارے کنارے سے سلائے لگانا ہے ہمیں وہیں سے لیس لگانا ہے جہاں سے ہماری ڈیجائن شروع ہوئی ہے اب اس طریقے سے ہمیں لیس کو کٹنگ کر کے اس پر دو سلائے لگا دینا ہے جس سے ہمارا لیس اچھی طریقے سے اٹیچ ہو جائے اب ہمارے سلائے لگ چکی ہے اس پر ہم لگائیں گے دوسری سائیڈ لیس لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں سے لیس کو رکھیں گے پھولڈ کرتے ہوئے اس پر سلائے لگا دیں گے اور اب اس پر ہم دو سائیڈ سے سلائے لگائیں گے اب ہم اوپر کے سائیڈ سے بھی اس میں لیس لگائیں گے دوسری سائیڈ سے اس طریقے سے میں لیس دوسری سائیڈ بھی لگا لینا ہے اس پر پورے ڈبل سلائے لگائیں گے اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ بھی لیس کو لگا لیں گے اب ہماری دونوں سائیڈ لیس لگ کے تیار ہو چکی ہے اب اس پہ ہم نیچے کی سائیڈ بھی لیس لگائیں گے اب ہمارا لیس لگ چکا ہے نیچے بھی اب ہم اس میں موتیوں کو اٹیچ کریں گے موتیاں آپ اپنے پسند کی اکورٹنگ چھوٹی بڑی لے سکتے ہیں اس طریقے سے ہم ساری موتیوں کو لگا دیں گے سوی دھاگی کی مدد سے اسی طریقے سے ہم سارے میں موتیاں لگا دیں گے جب تک ہم موتیوں کو لگا رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا نہ بھولیں جس سے میری ہرانے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے اب اسی طریقے سے ہم نے پورے موتیوں کو لگا لیا ہے اب ہماری بلاوچ کی ڈیجائن بن چکی ہے اب ہم اس میں لٹکن لگائیں کہ لٹکن آپ اپنے پسند کی اکورٹنگ لگا سکتے ہیں پر میں نے اگر لٹکن کی ڈیجائن آپ کو دیکھنا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں میں لٹکن کی ڈیجائن بھی آپ لوگ کے پاس سیئر کر دوں گی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں جرور بتائیں کہ میری یہ ویڈیو کیسے لگی اور بلاوچی ڈیجائن آپ کو کیسا لگا میری پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو دھنیواد ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی